بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں ٹھک تھاک ہوں گے تو جی حاضر ہوں نئے ریسی بھی کے ساتھ کریمی سوئیہ بہت ہی مزیدار بہت ہی شاندار سب سے پہلے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً 1.5 ٹیبل سپون دیسی گھی کے اگر آپ نے نہیں دیسی گھی تو آپ نے سمپل ڈالٹا گھی اس میں میں نے ایک پہلی ایڈ کر دیا ہے سوئیوں کا میرے پاس سوشبودہ رنگین سوئیہ تھی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ دوسری جو سادہ سوئیہ ہوتی ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بس تھک والی ہیں وہ یوز کیجئے گا ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا جو کلر ہے سوئیوں کا وہ چینج ہونا شروع ہو جائے جب تھوڑا وائٹ کلر آپ کو نظر آنے لگے سوئیوں کا تو آپ نے اس میں ایک کپ پانی کا ایڈ کر دینا ہے پانی اس میں ایڈ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ پانی والا سٹیپ جو ہے وہ فالو نہیں کریں گے تو آپ کی سوئیہ بہت زیادہ جو ملک ہے وہ ابزورپ کر لے گا نہ تو وہ قریبی بنے گی اور نہ ہی وہ اس طرح کا ٹیسٹ دے پائیں گی جس طرح کا ٹیسٹ پانی ڈالنے کے بعد بنتا ہے چھیک ہے میں نے اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو تقریباً کوئی پانچ منٹ کا دم دے دینا آپ نے ٹھیک ہے پانچ منٹ کے دم کے بعد جب پانی جو ہے وہ ہشک ہو جائے گا تو آپ نے پھر ڈکن اتار کے چیک کر لینا ہے آپ کو نا کوانٹیٹی بھی سوئیوں کی ڈبل لگے گی کیونکہ وہ پھول چکی ہوں گی تو آپ نے دیکھ لینا ہے اور پھر آپ نے اس میں جو اب ایڈ کرنا ہے وہ ہے دودھ دودھ اس میں میں نے ایڈ کیا تھا تقریباً 1 کےجی آپ تھوڑا سا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن 1 کےجی سے کم نہ ہو ایک پیالی سوئیوں میں کیونکہ ہمیں ایک کریمی سوئی ہیں چاہیے تو ہم دودھ تھوڑا ایڈ کریں گے تاکہ ایک کریمی سا ٹیکسٹر آئے کیونکہ ہم نے اس کو رنی فارم میں اتارنا ہے اس کو ہم نے اس سٹیج پہ آکے نہیں اتارنا کہ دودھ بلکل سوک چکا ہو اس کے بعد تو تھڑنی ہونے کے بعد بھی یہ تھوڑی سی مطلب ٹھیک ہوتی ہے تو جب بلکل دودھ سوک چکا ہو اور آپ پھر اتاریں اس کو تو یہ بلکل ہی نا آجیب سا گودھا سا بن جائے گا آپ نے اس کو نا تھوڑا سا رنی فارم میں اتارنا ہے اس وجہ سے آپ کو تھوڑا دودھ بھی جو ہے وہ ایکسس ڈالنا پڑے گا اب جیس میں میں نے اپنی ذائقے کے مطابق جو ہے وہ شوگر ایڈ کر دی ہے ویسے تو میری یہ تین ٹیبل سپون ہے آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ کچھ لوگ کم بھی پسند کرتے ہیں اپنی مرضی ہوتی ہے کچھ لوگ زیادہ بھی پسند کرتے ہیں تو جی جو نیکس انگریڈینٹ ہے وہ بھی بلکل اپشنل ہے مرضی ہے تو ڈالنے نہیں ہے یہ میرے پاس نرس پاودر تھے میں نے وہ ایڈ کر دی ہے آپ ہول جو نرس ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس کی بادام اس میں کاجو پستا وغیرہ جو بھی آپ اپنی مرضی سے کرش کر کے یا ویسے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں اوٹس جو اوٹس میل کے ہوتے ہیں وہ ایڈ کر دیا تھے یہ بھی ٹوٹل آپشنل ہے ہمارے گھر میں بچے ہیں تو میں نے ان کے لیے تھوڑا سا چلو آئرن کا بھی پورشن چلا جائے تو میں نے اس لیے ایڈ کر دیا تھا ورنہ ضروری نہیں ہے یہ بس تھے میرے پاس پڑھے گئے تو میں نے ایڈ کر دیا سو اب میں نے اس کو مطلب حلقا سا دم لگایا تھا کہ دودھ میں اس کو اتار لینا ہے چلے سے ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں اب نا مطلب سوئیہ تو آلرڑی گلی میں تھی بس ہر سا دودھ سوکنا تھا اور تھوڑا سا اور جو انیس بیس کا فرق رہ گیا تھا سوئیہ گلے میں تو وہ ہونا تھا ٹھیک ہے نا وہ جب وہ بھی ہو جائے گا تو سوئیہ بڑی سوفٹ سی نا سوئیہ سوفٹ سی ہوں کھڑی کھڑی نہ ہوئے یہ بھی نا مین جو ہے نا اس میں ہونا چاہیے مطلب کہ آپ کی سوئیہ کھڑی کھڑی لیونی چاہیے بلکل سہی گلیوں ٹھیک ہے تھوڑی بہت قصر پانی میں رہ گئی تھی گلے کی وہ دودھ میں ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں زبردست ہے نا یہیں پہ آنکے مجھے بڑھانا مزید کا شاندار تھا لگ رہا تھا لیکن ہیلیس ہم اس کو پکنے دیتے ہیں ذرا اچھے سے اس کا دودھ جو ہے وہ سوکنے دیتے ہیں اور جب صحیح رنی فارم میں ابھی ہوگا لیکن سوکنے کی کافی حد تک سٹیج جو ہے نا یہ کراس کر چکا ہوگا لیکن ابھی سٹیل مطلب رنی فارم میں ہوگا نا تب آپ نے جا کے نا اس کو اتار لینا ہے اچھے یہ سوئیوں اس پہ آپ اپنی مرضی سے کھویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ بلائی جو ہے دودھ کے اوپر سٹی وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں کریم آئیڈ کر سکتے ہیں اس کو گھاڑا کرنے کے لیے اور بھی بہت سے چیزیں استعمال ہوتی ہیں کسٹڈ پاوڈر ٹائپ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں آئیڈ ہوتی ہیں تو چلے جی میں ٹرانزیشن کرتے ہوئے چلے جی سوئیوں آئیڈ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اس کو پور کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کتنی کنزسٹنسی ہو سوئیوں کی کیونکہ یہ بعد میں بھی گھنلی ہے اور اس کو پھر میں نے ریفیجرےٹر میں رکھ دیا تھا آپ نے تقریباً ایک گھنٹے میں بہت سی والی چل ہو گئی تھی تو آپ نے ایک گھنٹے پاس اس کو دیکھ لیں میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی کہ کتنا اس پر ہوا تھا جم گیا تھا یہ کتنا اتنی کنزسٹنسی میں جب آپ نے اس کو پور کیا تھا مطلب گرم گرم تو یہ تھنڈا ہو کے کیا شیپ آئی تھی یہ دیکھ بلکل سوفٹ سی کریمی سی سارا دودھ انہوں نے ابزورپ نہیں کیا صرف مطلب کہ تھوڑا وہ چھوڑ دیا تھا جس سے ان کی بڑی مزیدار سی وہ آ رہی تھی لوک بھی آ رہی تھی اور یہ بہت مزیدار اور شاندار بن چکی تھی ایک اور ٹیپ دیتی چاہوں کہ سرب کرنے سے پہلے آپ نے اس کوچھے سے ہلا لینا ضرور لازم ہلا لینا ٹھیک ہے تو یہ میں سوئیہ جو ہے نا وہ کر رہی تھی مدب گارنش کے لیے نکال رہی تھی تو تھوڑا سا ہو گیا میں اس چلنے جی وہ میں اس وغیرہ ساف کرنے کے بعد یہ فائنل لک دیکھیں اس کی شاندار مہمانوں کو دینی ہو گھر میں بنانی ہو تو میری ویڈیو کو اگر نئے ہے اس چینل پر تو سبسکرائب کر دیں لائک کریں کومنٹ کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ